اعوذ باللہ بن شہد والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج آپ کو ایکسرسائز نمبر ایک اشاریہ تین یعنی کہ 1.3 ایکویشن کا مصالف کروا رہے ہیں حال کروا رہے ہیں اس میں دو کویسٹن ہیں کویسٹن نمبر وان کویسٹن نمبر ٹو باقی کویسٹن ضرور ہیں مگر آپ کے شارٹس لیبس میں وہ شامل نہیں ہے اس لئے آپ کے جو شارٹس لیبس میں دو کویسٹن میں موجود ہیں کویسٹن نمبر وان کویسٹن نمبر ٹو اس کے جو جو پارٹس کویسٹن میں موجود ہیں آپ کے سلیبس میں وہی ہم کروا رہے ہیں تو اگر ہم کویسٹن نمبر وان کی بات کریں یعنی کہ سوال نمبر ایک کی گروہات کریں تو وہ کویسٹن کیا ہے پہلی مقدار کی دوسری مقدار سے اسان شکل میں نسبت معلوم کریں اب دو مقداریں ہمارے پاس ہیں اگر اس کا جو نمبر ایک کی بات کریں تو اس میں ہے اس نے آر ایس چوبیس اور دوسرا ہے آر ایس سکس یاد رہے کہ جو بھی نسبت ہوتی ہے جسے ریشو بولتے ہیں ہمیشہ ایک جیسی کوانٹسٹیز کے درمیان ہوتی ہے ایک جیسی مقداروں کے درمیان ہوتی ہے اگر یہاں پہ روپیز ہیں یہاں پہ پیسے ہوتے تو یہ کبھی بھی ہم اس کی نسبت نہ نکال سکتے اس لیے دونوں سارے روپیز ہونے چاہیے اگر ایک سارے پہ روپیز ہوتے دوسرے پہ ڈالر ہوتے تو پھر بھی ایک جیسی ہمیں نسبت بنانی پڑتی تب ہم آگے چل سکتے ہیں اب اس میں ویسے ہی دونوں مقداریں ایک جیسی ہیں دونوں میں ایک ہی چیز ہے روپیز ہے ادھر بھی روپیز ہے تو اس کو ہم آسان یعنی کہ آسان سی نسبت میں لے کے جا رہے ہیں مقتصار کریں گے آپ یوں لکھیں گے آر ایس نسبت ہے آر ایس کی اب آر ایس کی آر ایس سے نسبت ہے تو اس میں پہلے آر ایس ہمارے پاس 24 ہیں نسبت سکس ہے اب اس کو ہم آسان کریں گے مقتصار کریں گے کسی چھوٹے سی ٹیبل سے ہم شروع کریں گے سٹارڈ کاٹنا اگر ہم اس کو دو کے ٹیبل سے کاٹ دیں دو اگر تین سے کاٹے ہیں تو دو بار ہوتا ہے دو سے کاٹے تو تین بار دو تین بار چھے دو ایک بار دو دو بار اب ہمارے پاس بارہ نسبت تین آگئی ہے اب مزید یہ مقتصار ہو سکتا ہے تین ایک بار تین چار بار لہذا اس کا انسر ہے چار نسبت ایک چار نسبت ایک اس کا آسان شکل آئی ہے اگر اس کے جز نمبر نیفٹ کی بات کریں جو کہ فور پارٹ ہے وہ ہے فائیو میٹر اور فائیو میٹر سمپلی ہے ادھر بھی میٹر ہے نسبت ادھر بھی میٹر ہے اگر ایک سیر پہ سینٹی میٹر ہوتے دوسرے پہ میٹر ہوتے تو ہم ایک کی ہی مقدار میں اس کو لے کے جاتے میٹر کے بھی ہم سینٹی میٹر بڑھاتے ہیں مگر یہاں پہ دونوں میٹر ہیں سمپل ہے میٹر پانچ نسبت پانچ کار دیں پانچ ایک بار پانچ ایک بار پانچ کی ٹیبل سے کارٹا ایک نسبت ایک اس کا آنسر آگیا ہے اگر اس کی نیکس کی بات کریں وہ ہے ہمارے پاس فور سکس ہے ہمارے پاس سکس وہ ہے آر ایس پھر آر ایس دونوں کی وہی نسبت ہے جس طرح پہلا قویسٹین ہے سیم ٹو سیم ہے وان فیفٹی وو ڈو سیمٹی فائیو اب اس کو ہم پہلے نسبت کی شکل میں لکھیں گے ایک سو پچاس نسبت دو سو پجتر اگر ہم اس کو کٹنے کوشش کریں پانچ کے ٹیبل سے پانچ تین بار پندرہ زیرو کا زیرو پانچ پانچ بار پچیس دو ملے اس کے سب ملائیں پچیس پانچ پانچ بار پچیس اب مزید پانچ سے کٹیں پانچ چھیں بار تیس پانچ ایک بار پانچ ایک بار اب اس کی چھیں نسبت کیا رہا ہے سکس ریشول الیون ہے یہی تین پارٹ ہیں آپ کے سلیبس میں اس سے آگے نیکس قویسٹین چلتا ہے قویسٹین نمبر ٹو قویسٹین نمبر ٹو وہ ہے دریزیل میں سے ہر نسبت کو آسان شکل میں لکھئے جس طرح پہلے ہے وہی ہے پہلی مقدار کو دوسری مقدار کے ساتھ آسان نسبت میں تھی اب یہ سمپل کہہ رہا ہے کہ ہر نسبت کو آسان شکل میں لکھیں وہ پہلے دو مقداریں تھیں اب اس نے ڈائریکٹ آپ کو نسبت دے دی ہے پہلے اگر دیکھا جائے اس کا پارٹ وہ ہمارے پاس ہے ٹو بائی ٹری نسبت ٹری بائی فائیو ٹو بائی ٹری ریشو ٹری بائی فائیو اب یہاں پہ اس قویسٹین کو کرنے کے لیے آسان جو و ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اس کا لے لیا جائے یعنی زفق لیا جائے پانچ اور تین دونوں کا زفق لیا جائے جو کہ آپ کو زفق لینا تب ہی ہے کیسے اگر یہاں پہ اس کا زفق لیا جائے تین اور پانچ پہلے تین سے کریں کہ تین ایک بار پانچ پر نہیں جاتا ایسی دکھیں اب پانچ کی بار یہ ہے ایک کا ایک پانچ ایک بار اب ایک ایک آگئے ان دون کو ملٹیپلہ کریں تو پندرہ ہے اب ہم دونوں طرف ایل سیم سے ملٹیپلہ کریں گے بائی ملٹیپلائنگ بائی ملٹیپلائنگ بائی ملٹیپلائنگ وید ایل سی ایم یعنی زفق لیسے کہتے ہیں بوت سائیڈز اب ہم دونوں طرف ایل سیم سے ملٹیپلائنگ بائی ملٹیپلائنگ بائی ثری نسبت ثری بائی فائی ایدھر بھی فیفٹین ہوگا ایدھر بھی فیفٹین ہوگا کیونکہ دونوں طرف ہم نے ایل سیم سے ملٹیپلائنگ کرنا ہے اب اس کو ہم کارڈ بھی سکتے ہیں تین ایک بار تین پانچ بار پانچ ایک بار پانچ تین بار اب دو کو پانچ ضرب دیں تو دس نسبت تین کو تین سے ضرب دیں تو نو آ جائے گا یہ ہمارا آنسر ہوگا اگر اس طرح سر اور کرنا ہے آسان بھی کرنا ہے تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں 2x3 3x5 اب اس کے مخرج کو اس کی شمار بندہ سے ملٹیپل آئے کر دیں اور اس کے شمار بندہ کو مخرج کو اس کے شمار بندہ سے انگلیش میں اس کو denominator کو دوسرے کے denominator سے اور پہلے کے denominator کو دوسرے کے denominator سے ملٹیپل آئے کر دیں پانچ کو دو سے ضرب دیں تو ہمارے پاس دس آئے گا جس میں تین کو ضرب دیں تین سے تو نو آئے گا آنسر ہوئی آئے گا مگر بیسٹ بھی یہی ہے کہ اس سے بڑا question بھی آ سکتا ہے جس میں تین values بھی آ سکتی ہیں اگر یہاں پہ اور values لکھتی پھر یہ فارمولا آپ کے لئے بچکل ہو جاتا اس لئے آپ اسی فارمولا سے continue کریں by multiplying with LCM both sides دونوں طرف ہم multiply کر سکتے ہیں کہ اس سے ضرب سے اور اس کو کاٹنے کے بعد مختصار اس کی state آجے گی دس اور نو آئے سے آگے مزید یہ مختصار نہیں ہو سکتا اب اس سے اگلا پارٹ ڈبر 2 ہے اگر اس کی طرف چلیں question number 2 اس کا پارٹ نمبر ہے 2 4 بٹا 5 5 نسبت تین بٹا 4 ادھر بھی ملٹیپلائی بیس ہوگا کیونکہ مارے LCM جی ہے جدھر بھی 20 ہی ملٹیپلائی ہوگا اب اس کو مقصر کریں 5 ایک بار 5 چار بار 20 چار ایک بار چار پانچ بار 20 چار کو چار سے ملٹیپلائی کر دیں تو 16 آئے گا نسبت تین کو پانچ ملٹیپلائی کریں گے تو 15 آئے گا یہ اس کا آنسر ہے یہ اس سے آگے مزید یہ مختصار نہیں ہو سکتا اس سے اگلا پارٹ نمبر 8 ہے اس میں ہے 12 بائی 10 ریشو 28 بائی 10 کیونکہ ہمیں پتہ ہے دونوں طرف 10 ہی 10 ہے تو 10 ہی اس کا LCM جب دونوں ایک جیسی ہیں تو LCM تو وہی رہے گا لہٰذا ہم یہاں لکھ سکتے ہیں بائی ملٹیپلائنگ وید اس سے LCM ایڈ بوت سائیڈز اب اگر سٹوڈانٹ یہ دن ملائے ہیں کہ ہم 10 سے ڈریکٹیو ملٹیپلائی کریں اس کی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تو چھوٹے قویسٹن ہوتی ہیں اگر اس طرح آپ کو بڑے قویسٹن کرنے پڑ جائیں تو پھر آپ کیا اس میں ڈریکٹ کیسے ہم ملٹیپلائی کریں گے سپورز دیٹ اب اس کو ایسا قویسٹن آپ کے پاس آجاتا ہے 3 بٹا 1 5 1 1 1 1 2 3 5 اب ایسا قویسٹن آئے گا تو ہم کیسے ملٹیپلائی کریں گے تو اس لئے اس کا لینا ضروری ہو جائے گا یا دوسرا طریقہ جس طرح پہرے سمجھا ہے اس کو اس سے ملٹیپلیہ کر دیں اس کے مکرش کو دوسرے سے اور دوسرے کے مکرش کو پہرے شمار کر دیں اس سے ملٹیپلیہ کر دیں یا پھر ہم بائی ملٹیپلائنگ یہ جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یہ بڑے بڑے قویسٹن کو سال کرنے قریبی آپ کے لئے مددگار ہوگی اس لئے میں بار بار یہ لکھ کر دے رہا ہوں بارہ بٹا دس نسبت اٹھائی بٹا دس اب اب ادھر بھی دس سہی ملٹیپلیہ کریں گے ادھر بھی دس سہی ملٹیپلیہ کریں گے دس دس سے کٹ جائے گا ہمارے پاس انصر آئے گا بارہ نسبت اٹھائی اب بارہ نسبت اٹھائی سے آ گیا ہے اس کو مزید ہم مقصر کر سکتے ہیں دوکٹیبل سے دو چھے بار بارہ نسبت دو ایک بار دو چار بار جنی چودہ آ جائے گا اب دیکھا جائے یہ مزید مقصار ہو رہا ہے دو تین بار دو سات بار اس سے آگے جو مقصار نہیں ہوتا رہا ہے یہ ہمارا آنسر ہوگا Dear student آج اس 1.3 میں یہ دو ہی question تھے اور اس کے یہی پہرے کے تین پارٹ اور دوسرے کے بھی تین پارٹ ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان کی سمجھ آگئے ہوگے اب یہ question دیکھنے میں آپ کو بڑے آسان لگ رہے ہوگے مگر جب آپ خود کریں گے آپ کے لئے problem کریں گے تو آپ اس فارمولے کو ذہن میں بٹھاتے ہوئے خود practice کریں انشاءاللہ آپ اس کو easy سمجھ جائیں گے اور انشاءاللہ next xai 1.4 کے لئے نئے ویڈیو میں ہم آپ سے حاضر ہوں گے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور میرے چینل کو subscribe بھی کریں گے like بھی کریں گے اور اس کا آگے دوستوں کو share بھی کریں گے شکریہ 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 موسیقی